السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمی بھی ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی عورت سے کتنے مہینے تک دور رہ سکتا ہے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی عورت سے چار مہینے سے زیادہ دور رہے چار مہینے اس کے عورت اگر اس کے پاس نہ ہو یا بعض جگہوں پر ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ ایک سال دو سال چار سال اگر کوئی شوہر اس کے عورت کے پاس نہ جائے اپنی عورت کے پاس نہ جائے تو پھر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کا نکاح باقی نہیں رہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ اگر تین مہینہ چار مہینہ یا کہیں پر سال دو سال اس طریقے سے اپنی بیوی سے دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے بارہ بچے ہو جائیں یا کہیں جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ بیس بچے ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کا آپسی رشتہ جو ہے میاں اور بیوی ہونے کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے ہیں حالانکہ یہ سب ان کی اپنی باتیں ہیں یہ ڈھکو سلا بازی ہے لوگ جو ہمارے درمیان بڑے عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے دادا سے انہوں نے اپنے دادا سے اس طریقے سے وہ پشت در پشت یہ ساری باتیں سنتے ہوئے آتے ہیں اور ہمارے درمیان بھی ان ساری باتوں کو رکھتے ہیں حالانکہ ان ساری چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں نکاح کن چیزوں سے چوٹتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکاح صرف اور صرف دو چیزوں سے چوٹتا ہے ایک تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی اس کے نکاح سے ختم ہو جائے گی اب ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے ماذ اللہ رب العالمین کوئی ایک مرتد ہو جائے مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفریہ کریمات اپنے زبان سے بک لیں تو اس طریقے سے اگر دونوں میں سے کسی ایک نے ارتداد اختیار کیا مرتد ہو گئے تو پھر آپس میں جو ان کا نکاح تھا وہ ختم ہو جائے گا یہ دو چیزیں ہیں جن سے میاں بیوی کا نکاح ختم ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے درمیان مشہور کی جاتی ہیں کہ اگر چار مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہا جائے یا ایک سال سے دو سال سے زیادہ دور رہا جائے تو اسی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو اپنے جاب اور ملکری کی وجہ سے اپنے گاؤں سے اپنی بیوی سے بہت دور رہتے ہیں کچھ لوگ تو باہر کنٹریز میں رہتے ہیں باہر ملک میں جا کر کے بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے ہر چار مہینے میں آنا ان کے لئے پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں شریعت نے یہ حکمتہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیں کہ میں جا رہا ہوں تو چار مہینے چھ مہینے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال میں میں آوں گا اگر بیوی راضی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں چار مہینے کے بعد ایک سال کے بعد دو سال کے بعد یا اس طریقے سے آپس میں جو بھی وقت متعین کیا اس وقت میں آنے کا وعدہ کیا تو اسی وقت میں وہ آ جائے اور اس کے بعد لیکن شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ چار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے نہ رہا جائے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چار مہینے سے زیادہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا ہاں جو بیوی کا حق ہے کہ چار مہینے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی بھی آپ کے اوپر لازم کی گئی ہے اس حق کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ شریعت کی روشنی میں مجرم ضرور ہوں گے لہٰذا اگر آپ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر چار مہینے میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور جائیں لہنہ آپ اپنی بیوی سے یہ اجازت لے لیں کہ میں چار مہینے سے زیادہ آپ سے دور رہوں گا یا چار مہینے سے اور بھی زیادہ جو بھی ہے یہ آپس میں معایدہ کر لیں اور اس کے بعد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے دور رہ سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے چار مہینے چار سال آٹھ سال دس سال بھی دور رہتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا البتہ اپنی بیوی کا حق ضرور انسان کو یاد رکھنا چاہیے بیوی کے بھی اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نفس رکھا ہے اور خواہشات نفسانی کا یہ آپ کو خیال لگتے ہوئے اپنی بیوی سے ضرور بھی ضرور چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے میں ضرور ملاقات کر لینے چاہیے تاکہ وہ بھی مطمئن رہے اور آپ بھی اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں تو یہ جو لوگوں کے درمیان فیمس ہے مشہور ہے کہ چار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ مسئلہ بلکل غلط ہے یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں عطا فرمائی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ